گریبانوں پر جب ہاتھ آ جائے گا پھر اس کے پاس ہکایت نہیں کرنا اور آ جائے گا اس دن کا انتظار مت کریں بات آگے نکل جائے گی جناب اس بھی کریں سرکاری ملازمین کر رہے ہیں سر میرے پاس اطلاعات لیں آپ ایک کمیٹی بلائیں میٹنگ بلائیں آپ مجھے چمبر میں بتائی میں ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں جس طرح کی بدماشیاں ہو رہی ہیں اگر ہم نے ہم حکومت نہیں ہے ہم امران نہیں ہے عام اسمبلی کے عراقین نہیں ہے ہم گروں میں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کام نکالنے کا اور بڑے طریقے آتے ہیں بڑے طریقے ہمارے پاس ہیں کس طرح پروجیکٹس کو یقینی بنانے ہیں کس طرح عوامی مطالبات حل کرانے ہیں ہم عوامی لوگ کے ہمیں آتے ہیں ہمیں سارے طریقے اصول آتے ہیں جناب اس بھی کر اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا نکتہ ہے بجلی کے حوالے سے تو اس پہ سب سے پہلا آپ میں اور مجھ میں کیا ہمت ہے جناب سپیکر آپ اور مجھ میں ہمت ہے اس ہاؤس میں ہمت ہے بیس بیس سالوں سے جو آفیسر ایک جگہ پر پرازوان ہے اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی حمت ہے پاور میں موجود آپ ایک ملازم کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بڑی بڑی باتیں مت کریں اگر آپ نے ریگولیٹ کرنی ہے گورنمنٹ کو اور خاص کر پار کو تو ضروری ہے کہ آپ ریشنل بنیادوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کو یقینی بنائیں وقتماعز نہ کریں ایریا ڈیفرنسیشنز نہ کریں ریشنل اور جسٹیفائن بنیادوں پر آپ بڑی بڑی کے تقسیم کو یقینی بنائیں اور آج بہت اچھی بات انیسیٹیو لیا ہے سپیشل لائنیں کارٹی گئی ہیں ان کی کارٹی ہے مینے تو پہلے بھی نہیں لگوائی وہ اس لئے لگوائی اس لئے نہیں لگوائیں میرے عوام پر نہیں ہے آفیسران کے گھروں پر ہے ملازمین کے گھروں پر ہے باغون کے گھروں پر ہے میں نے نہیں لگوا ہے ہم عوامی نمائند ہیں عوامی نمائندوں کو کس نے حق دی ہے بجلی استعمال کریں حق تو ان کا ہے جن کو ترکے میں ملا ہے جن کو ای ڈی پی بھی ترکے میں ملا ہے جن کو سپیشل لائنے بھی ترکے میں ملی ہیں ساری چیزیں تو اختیارات بھی ترکے میں ملی ہیں آپ کو کیا ملا ہے آپ کون ہوتے ہیں میں نے عوامی نمائندوں سے کار لیا بہت اچھی بات ہے لیکن جیسا کی پوائنٹ اٹھایا گیا بہت ساری جگہوں پر اس وقت لائنیں موجود ہیں اور وہاں جاتے ہوئے سب کے پر جل جاتے ہیں حکومتیں عدل پر قائم رہ سکتی ہیں مولا علی فرماتے ہیں ظلم پر نہیں ظلم کا نظام ختم کرنا ہوگا اور یا بتانا ہوگا ہمارے ٹریجری بینچ کے ممبران ہیں آپ بھی ہماری طرح ایک دفعہ اعلان کریں واضح کرنے ہم مل کے آوامی موف چلیں گے خدا کے لئے تھوڑی سی غیرت کریں ہم مل کے آوامی موف چلیں گے حکومت کے خلاف ہم مل کے حکومت کے خلاف کون سے حکومت کے خلاف اس حکومت کے خلاف جو اوپر بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں اور میرے منسٹرز کو نہیں پتا جو اوپر بیٹھ کے انیشیٹیو لیتے ہیں جو میرے منسٹرز کو نہیں پتا جو اپنے مرضی کے فیصلے لاکے سائن کراتے ہیں میرے منسٹرز کو نہیں پتا جو اپنی مرضی کے خیشتے تھوپتے ہیں جو میرے ممران اسمبلی کو نہیں پتا جو اپنی مرمانی سے گلگت بلتستان کو وہاں تکیرنا چاہتے ہیں جہاں سو سالوں باتی نہیں کل سکتے ہیں اس کے خلاف ان حکومتوں کے خلاف ان طاقتوروں کے خلاف میں گزارش کروں گا بیجلی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کے شور شرابے سے ٹھیک نہیں ہوگی نظام ٹھیک کرنا ہوگا نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا آج ہمجد ایڈکیٹ سب کہیں نظام میرے ہاتھ میں ہے میں کل سے حاضی دوں گا ان کے گھر پر اور کہوں گا جناب یہ غلطی ہے ٹھیک کریں یہ غلطی ہے ٹھیک کریں ہم آپ کی ساتھ کھڑے ان کو نظر انداز کبھی اس کو ترزہ انداز کبھی ان کو نظر انداز چلا کون رہا ہے میں کسی معاملین کا بھی نام نہیں رہتا ہوں اس پہ بھی میرے جتنے یہاں پہ تنظیمی افراد موجود ہیں مختلف تنظیموں کے ان کے خاموشی پہ سزا ہے آپ لوگوں کو حق پیپلٹ پارٹی کے کارکولان کا تھا حق نولی کے کارکولان کا تھا حق ان کا تھا تو جہاں بیٹھ کی گھلیاں کھا رہے کوانڈیلیٹر کی پوزیشن ہو یا سی پیشر ایسسٹن کی ان کا حق تھا غصب کیا گیا آپ کا حق آپ اپنا حق نہیں چھت سکتے حق نہیں لے سکتے تو آم کو کیا دیں گے آپ نظام کو ہاتھ میں لیں آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے ٹھینک دیں ٹھینک دیں آپ اپنی پوزیشن پہ بھی رہیں مراد بھی رہتے رہیں جنڈا پرچم کرسی پہ بھی رہیں لیکن اعلان کریں نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جن کے ہاتھ میں ہم مل کر ان کے خلاف بات کریں گے خلاف نہیں ٹھیک کرنا ہوگا یہ میری زمین ہے یہ میری دھرتی ہے یہ میرا عوام ہے ہم نے جواب دینا ہے خدا کے حضور بھی عوام کے درمیان بھی ہم کسی کا غلام نہیں ہے ہم یہاں پر آئے ہیں تو کسی کو خوش کرنے کے لئے کسی کو ناراض کرنے کے لئے نہیں آئے ہم یہاں پر ان معاملات کو اٹھانے آئے ہیں جس کی وجہ سے گلگت بلتستان ہار ٹائم کا مجھے اندازہ ہے لیکن میرے علاقت تباہی کی طرف جا رہا ہے برباطی کی طرف جا رہا ہے میرے نوائن دو سے میرے منسٹر سے میری حکومت سے اختیارہ چھینے جا رہا ہے جناب سپیکر اب پہ آپ ہوش نہیں کرتے ہم ہوش کریں گے آپ نہیں بولیں ہم بولیں گے ہمیں پتائیں تو صحیح آپ کی مجبوریاں خدا کی قسم یہ حکومتیں عارضی ہیں یہ آنے جانے والی ہیں یہ کرسی آنے جانے والی ہیں لیکن نسروں کے حوالے سے کم از کم ہم غلط ہے اس میں ہونے نہ دیں جو گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں اگر ہم نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے آخر میں جناب سپیکر ایک دفعہ پھر میں گزارش کرتا ہوں کی بجلی کے حوالے سے یہ یہ کہانے ہم دوبارہ نہیں ہونے چاہیے بیٹھ کر ہمارے عوامی نمائندہ اس کو چیئر کریں اور ایکس آفیشیو ممبر پر وہاں بیٹھے ہوں اور پھر ایک تارگٹ سٹ کر کے ہمیں ویتھن ڈیز بتائیں کہ اس پہ کیا سولوشن ہے کیا حل ہو سکتا ہے اور کیا آگے کے لئے ہمارے پاس لائے عمل ہے اور اس پہ کیا عمل درامت ہونے کے امکانات ہے یا نہیں ہے اس ہاؤس کو کم از کم پہ ہمارے پہ ہمارے پر آپ پہ ہمارے پہ ہمارے پہ ہمارے پر کہیں